آئی بی ایس کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسنٹ کو پیسکرائب کیا جاتا ہے جسے ایریکٹریل باؤل سنڈروم کی سمسیہ اگر کسی کو رہتی ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے یہ سمسیہ انٹسٹائن میں ہونے والا ایک سمسیہ ہوتا ہے انٹسٹائن میں درد ہو جاتا ہے سوجن ہو جاتا ہے تو ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے اور یہ میڈسین ڈاکٹر کے دورہ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ مریج کو کیا تکلیف رہتی ہے کیا بیماری رہتی ہے تب اس سمسیر میں ڈاکٹر کے دورہ کون کون سی سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ جو میڈسین ہے پیسکرائب کیا جاتا ہے مریج کو لینے کے لیے بتایا جاتا ہے اس کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس کا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں بتائیں گے انٹسٹائن میں اگر کسی بھی برکار کی کوئی سمسیہ رہتی ہے جیسے سوجن ہونا درد ہونا تو ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے اور جیسے کی یا کسی بیقت کے انٹسٹائن میں ایڈیٹیشن کی سمسیہ ہو رہا ہو کسی بھی کارڑ سے تو اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے یہ میڈسین کافی اچھا ہوتا ڈاکٹر کے دورہ انٹسٹائن سے جڑی ہوئی سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈسین پر اسکرائب کیا جاتا ہے یعنی مریج کو کھانے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین بتایا جاتا ہے اور جیسے کی یا کسی بیقت کے انٹسٹائن سے ایکسس میوکس نکال لہا ہو تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پہ سکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس کارٹ سے بھی اگر اس بیقتی کے پیٹ میں درد کی سمسیہ ہو رہا ہو تو سمسیہ کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پہ سکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی یہ کسی بیقتی کو کانشٹیپیشن ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہو درد کی سمسیہ آ رہا ہو میٹھا میٹھا پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے یہ میڈسین اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے یعنی اس سمسیہ کو بھی ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کے پیٹ میں بہت زیادہ گیس بن گیا ہو جس کی وجہ سے اس کا پیٹ ہمیں سب پھولا پھولا رہتا ہے گیس بننے کی وجہ سے پیٹ میں درد رہتا ہے پیٹ میں مروڑ سر رہتا ہے تو اس سارے سبسناوں کو ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے یہ میڈسین اس سمسے میں بھی ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کہ یا کوئی ایسا بیک جس کے انٹرنل میں چوٹ لگنے کے کارڑیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی آئی جی آئی ٹی سے سمبند نہیں تھا اگر کسی بھی پرکار کا کوئی سرجری ہوا ہو اس کی وجہ سے اگر اس کے پیٹ میں کافی زیادہ درد کی سمسے رہتی ہے تو اس سمسے میں بھی ڈاکٹر کے دورہ مریض کی دکت اور سمسے کو دیکھتے ہوئے اور ڈاکٹر اپنے ایکسپئرینس کے انساری سمسے میں بھی یہ میڈسین پیسکرائب کرتے ہیں جی آئی ٹی سمبندی سمسیاں میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے یعنی جی آئی ٹی سے سمبند نہیں تھا اگر کس بھی پرکار کا کوئی درد رہتا ہے تو اس طرح میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے چلیے جان لیتے ہیں کہ کن کن بیقت کو یہ میڈسین نہیں دیا جاتا ہے جس بیقت کی عمر اگر چالیس سال سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین پیسکرائب نہیں کیا جاتا ہے یا پھر ڈاکٹر اپنی ایکسپیرینس اور مریض کی دکت اور اس کی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے پیسکرائب کرتے ہیں اور جیسے کہ یہ دیکھو یہ ایسا بیقت ہے جیسے اس ٹول کے ساتھ میں اگر بلیڈ کی سمسیہ آ رہا ہے تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین نہیں دیا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر ویجائنل میں بلیڈنگ کی سمسیہ رہتا ہے تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین نہیں دیا جاتا ہے چلیے ہم آپ کو اس میڈسین کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس میٹسین کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے آپ کو نوزیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بھو میٹنگ کے جیسے محسوس ہو سکتا ہے آپ کے سیر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریا کی بھی سمسیہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یاد آپ کو اور بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھے تو ترنت یہ میٹسین آپ بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ ترنت سمپرک کریں چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میٹسین کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس میٹسین کو کیسے لینا ہوتا ہے جیسے کی جو میٹسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دورہ مریض کی دکت اس کی ایج اس کے باڈی بیٹ اور اس کی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس کے انسوار اس دوا کا ڈوج نیردھارت کر کے لینے کے لیے بتاتے ہیں یہ میٹسین پین کلر کے روپ میں ڈاکٹر کے دورہ اپیوگ میں لائے جاتا ہے ایڈلٹ میں جو اس میٹسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ ایک دن میں ایک ٹیبلٹ یا پھر دن میں دو بار بھی یہ میٹسین لینے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے یعنی ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ سام کو یہ ٹیبلٹ اس سمیں تک ڈاکٹر کے دورہ لینے کے لیے بتایا جاتا ہے جب تک اس کے پیٹ کا جو درد ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے جیسے ہی پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں یہ دوا بند کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جب آپ کو اور کوئی دکت اور کوئی سمسیا ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے پاس اب جائیں آپ اپنی دکت پریسانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دوا اپیوگ کریں کبھی بھی آپ کوئی بھی دوا کوئی بھی میڈسین خود سے اپیوگ نہ کریں